جو فوڈ سکورٹی کے حوالے سے افغانستان کو گندم دی جاتی رہی ہے اسی زیمن میں یہ ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ گندم جو ہے افغانستان جا رہی ہے اور یہ تقریباً کچھ تین سے پانہ لاکھ ٹن تک جائے گی اور دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی گندم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ اس کی بقیدہ طور پر مندوری لی جائے گی اسی سی سے اور باقی قبینا سے اور اس کے بعد یہ گندم سپلائی کی جائے گی تو پاکستان کے پاس چونکہ سٹاگ موجود ہیں پیشلے سال کا تقریباً چالیس لاکھ ٹن کا سٹاگ موجود ہیں نہیں فصل جو آئی وہ بھی اچھی خاصی ہے یہ بمپر قراب تھی یہی وجہ ہے کہ جو 49 سو روپے سرکاری قیمت تھی اس سے بہت کم قیمت میں گندم جو ہے اس وقت مارکرن میں اوائیلبل ہے یعنی دیکھا ہے چند جو ایک ماہ پہلے ڈیڑھ ماہ پہلے گندم کی قیمت تھی کھولی مارکرن میں پچی سو سے لے کے تین ہزار تک تھی گندم زیادہ ہو نکتا ہے ہمارا مالک ہے ان میں گندم مہنگی تھی اور یہاں پہ سستی تھی اب وہاں پہ کچھ گندم جو ہے مہنگی ہوئی ہے اور کوئی 33-34 سو روپے مہن پہ پہنچی ہے پہلے 22-23 سو تھی جس کی ویسے یہاں پہ گندم کے ریڈ جو ہے بہت نیچے چلے گئے اب ریڈ کچھ قدرے بہتر ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے کیونکہ گندم جو ہے باہر کے ملکوں میں مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو اب گندم برامت کر کے ہم ڈالر بھی کما سکتے ہیں ہم یہ خریداری گندم کی خریداری کا امن کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اس سارے مرحلے کو مکمل کیا گیا ہے کسی قسم کی کوئی رشتداری کوئی پارٹیداری کسی قسم کا تعلق اس کے اندر بلکل نہیں تھا بلکہ ہم نے ایپ کے ذریعے سارا عمل شروع کیا تھا اور اس کو مکمل کیا ہے چاہے ہم سے وزارت بھی جلی جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کے پی کے میں گندم خریداری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے صبح وزیرہ خوراک ظاہر شاتورو نے کہا ہے کہ گندم کی خریداری میں کرپشن کی باتے بعد انوان اناثر کر رہے ہیں اس بات گندم کی خریداری میں کرپٹوڑے کی شیخیں نکل گئی ہیں گندم کی خریداری میں پارٹی اور رشتداری سب کو بلائے تاک رکھا کرپشن پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا چاہے وزارت ہی کیوں نہ چلی جائے بخت انفاہ میں خریداری گندم کی خریداری کا عمل کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اس سارے مرحلے کو مکمل کیا گیا ہے اور کسی قسم کی کوئی رشتداری کوئی پارٹیداری کسی قسم کیا تعلق اس کے اندر بلکل نہیں تھا بلکہ ہم نے ایپ کی ذریعے سارا عمل شروع کیا تھا اور اس کو مکمل کیا ہے چاہے ہم سے وزارت بھی جلی جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کم بھی نظر آ رہی ہے گزشتہ تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ کے دوران جس میں کندم تو سب سے زیادہ ہے جو کوئی اس وقت جس کی قیمت میں کمی دیکھی گئی ہے اس کے ساتھ چاول کی قیمت میں بھی کمی دیکھی گئی ہے اس وقت بھی ہم ایک تھوک مارکٹ میں موجود ہیں یہاں پر جو عورتی ہیں چاول کے ذراں ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ کی کیا صورتحال ہے جو چاول گزشتہ کوئی ایک مہینے میں کتنا کا فرق پڑا ہے چاول کی قیمت میں جو ہمارا ہول سیل ریٹ ہے نا اس میں تو ہم جلدی یعنی کہ سپیڈ سے کم ہو رہے ہیں ریٹ جو یہ پرچون لیول پہ ہے ان میں ذرا ابھی وہ ابھی وہ بڑا آکھیں بیچ رہے ہیں اس لیول تک کمی نہیں کر رہے جو ہم نے کی ہے یہ بلکل ہول سیل مارکٹ میں تو ریٹ میں تیزی سے کمی بتائی جا رہی ہے اور عام مارکٹ میں بھی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو درجہ اول چاول ہے وہ تقریباً تین سو پچاس رپے فی کلو بیچا جا رہا ہے تاہم مارکٹ ذراعہ کے مطابق اگر تمام کمی جو اس وقت تھوک مارکٹ میں اور آرد کی سطح پر ہو چکی ہے مارکٹ پاسون کی جائے یہ وزیراعظم ہاؤس ہے یا پرچون کی دکار حکومت نے اپنا اور قوم کا مزاق بنا دیا یہ اتنے نکمیں ہیں کہ انکر پرسن منصور علی خان نے تنقید کے نشتر برسا دیئے انکر پرسن منصور علی خان نے کہا کہ رات کو قوم کے ساتھ ایک مزاق ہوا یہ کوئی چھوٹا موٹا مزاق نہیں تھا وزیراعظم ہاؤس نے جوش و خروش میں آ کر پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کر دیا اور یہ کہا گیا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر پیٹرول کی قیمتوں میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے انکر پرسن نے کہا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے کہ وزیراعظم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کم یا زیادتی کی ہدایت کیسے کر سکتے ہیں وزیراعظم ہاؤس پر شون کی دکان نہیں قیمتیں بڑھنے کا فیصلہ وزیراعظم نہیں کریں گے یہ وزارت خزانہ کا کام ہے اس اعلان کے بعد نون لیگ والے الٹی چلانگیں ماننے لگے جبکہ وزارت خزانہ میں بھگدڑ مچ گئی وزیراعظم کے اعلان پر پیٹرول پمپ مالکان کا دماغ گھوما نہیں جب نوٹفیکیشن نکلا تو چار روپے چوہتر پیسے کا تھا یہ وہ کمی نہیں تھی جس پر چھلانگیں ماری جا رہی تھی جب نوٹفیکیشن آیا تو پتا چلا کہ ٹائر ہی پنکچر تھا منصور علی خان نے کہا کہ اندر کی خبر یہ ہے کہ جو کمی کا نوٹفیکیشن بھیدوایا گیا وہ پندرہ مائی کا تھا جس پر بنا سوچے سمجھے وزیراعظم کی جانب سے اعلان کر دیا گیا لیکن جو بھی ہو یہ قوم کے ساتھ مذاق تھا